ہر انسان اپنی سوچ اور عمل میں انفرادیت رکھتا ہے اور انسانوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا یہ پہلو انسان کے بیچ اختلافات کی بنیاد بھی بنتا ہے کہیں یہ اختلافات نظریاتی نویت کے ہوتے ہیں تو کہیں ان میں حسد اور احساس برطری کی چھاپ بھی نظر آتی ہے ارترل غازی بھی اپنے بھائیوں کی نسبت ایک جتاگانہ تشخص رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اپنے بھائیوں سے کئی مواقعوں پر اختلافات پیدا ہوئے جن میں سے کچھ معاملات اس نویت کے تھے کہ ارترل غازی کو ان کے بھائیوں نے گہرے رنج و غم کا شکار کیا آج کی ویڈیو میں ہم ارترل غازی کو اپنے بھائیوں سے ملنے والے پانچ دکھ زیرے بحث لائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ٹاؤن لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اردو گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے نمبر پانچ ارترل غازی کے بڑے بھائی سمرتکن ایک طویل عرصے تک اپنے خاندان سے دور رہتے ہوئے ریاست کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور دوسرے سیزن میں جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو انتہائی جذباتی کر دینے والے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ریاست کے لیے اپنی طویل خدمات کے باعث سمرتکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست سے وفاداری باقی لوگوں پر فضیلت رکھتی ہے اور اس لیے جب امیر سعدتین حلیمہ سلطان کے بھائی یگت کی مبینہ بغاوت کے باعث سمرتکن کو یگت کی جان لینے کے احکامات دیتا ہے تو ارترل کی جانب سے بار ہا اس فیل سے باز رہنے کی درخواست کرنے کے باوجود سمرتکن یگت پر حملہ کر کے اسے شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ارترل غازی این وقت پر پہنچ کر یگت کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تاہم اپنے بڑے بھائی کو یوں ایک بچے پر حملہ کرتے دیکھ کر ارترل کو شدید رنجو علم کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چار گندودو کے دل میں ہمیشہ سے ارترل غازی کے منصوبوں کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اور پھر سلیمان شاہ کی ارترل کو دی جانے والی اہمیت نے کہیں نہ کہیں گندودو کے دل میں حسد کا بیچ بھی پودیا تھا جو اگرچہ ایک قدعور درخت تو نہ بن پایا لیکن ایک ایسے پودے کی شکل ضرور اختیار کر لی جو کبھی نہ مرچایا دوسرے سیزن میں جب حالات ہر سمت سے ارترل کے مخالف ہوئے تو گندودو نے بھی ارترل کو حالات خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا دنیا جہاں کی مخالفت کو خاطر میں نہ لانے والے ارترل غازی اپنے بھائی کی مسلسل مخالفت سے بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور ایک موقع پر ابن العربی سے کہتے ہیں کہ میں بہت سے دشمنوں سے لڑا لیکن اس بار معاملہ مختلف ہے کیونکہ میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف ہو چکے ہیں ارترل غازی کا دوسرا سیزن ہر طرح سے ارترل کے لیے چیلنجز سے بھرا ہوا تھا اور ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جب ارترل بازندینی سرحدوں کی جانب حجرت کی تجویز پیش کرتے ہیں جسے ان کے بھائیوں اور ماں کی جانب سے یک سر رت کر دیا جاتا ہے اس صورتحال کے پیش نظر ارترل جرگا بلا کر سرداری کے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہ سردار منتخب ہونے کے بعد قبیلے کو حجرت پر قائل کر سکیں ارترل کی مقبولیت اور سردار منتخب ہونے کی صورت میں حجرت سے خوفزدہ ہو کر گندودو سرداران اور سپاہیوں میں سونا تقسیم کر کے ان کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں اور جرگا اپنا فیصلہ گندودو کے حق میں دے دیتا ہے جب ارترل کو علم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی نے سونے کے عوض سرداران کو خریدا تو ارترل اپنے بھائی کی اس حرکت پر بہت افسردہ ہوتے ہیں اور چند محدود لوگوں کے ساتھ ہی حجرت کا ارادہ کر لیتے ہیں اپنے سپاہیوں اور قبیلے کی تعداد کم ہو جانے کے خوف سے ارترل کے بھائی انہیں حجرت سے روکنے کی کوشش تلوار کے زور پر بھی کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی یہ حرکت بھی ارترل کے لیے غیر متوقع اور باعث سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ارترل ہر طرح کی مخالفت اور مضاحمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حجرت کو یقینی بناتے ہیں نمبر دو ارترل کے سب سے چھوٹے بھائی دندار پہ اگرچہ بچپن میں ہمیشہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے لیکن جوان ہونے کے بعد اپنے بھائی کو دو بہت بڑے دکھ دینے میں بھی ان کا قلیدی کے تار رہا تیسرے سیزن میں جب کائی اور چاپدار قبائل میں سپاہیوں کی تربیت اور مشترکہ کالین سازی کا معاہدہ ہوتا ہے تو دندار بے کو چاپدار قبیلے میں گونیالی نامی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اس لڑکی کے والد آچار بے کی منفی شہرت کے باعث ارترل دندار کو محتاط رہنے کا کہتے ہیں اور پھر دوان کے ساتھ کونیاں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے سے دور رہ سکے لیکن دندار اس اہم مشن پر روانگی کا ذکر گونیالی سے کر دیتے ہیں اور گونیالی اپنے باپ کو اگاہ کرتی ہے یہ خبر اسلام دشمن بازمتینی گورنر تک پہنچتی ہے تو وہ گھات لگا کر دندار اور دوان پر حملہ کر کے دوان کو شہید کر دیتا ہے جبکہ دندار کو قیدی بنا کر ساتھ لے جاتا ہے اپنے بھائی کی غلطی کے باعث ارترل کو اپنے عزیز ترین دوست سے محروم ہونا پڑتا ہے ایک ایسا دوست جو ارترل کے لیے بھائی سے بڑھ کر تھا ایک ایسا دوست جو ارترل کی طاقت کا ایک اہم ستون تھا بلا شباہ یہ ایک ایسا دکھتا جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں تھا چوتھے سیزن کے آغاز میں ارترل اور ان کے سپاہیوں پر ایک غیر متوقع حملہ ہوتا ہے اور یہ تحصر لیا جاتا ہے کہ ارترل شہید ہو چکے ہیں ایک جلی ہوئی لاش کو ارترل سمجھ کر جنازہ پڑھا کر تدفین بھی کرتی جاتی ہے اور دندار بے کو کائی قبیلے کا سردار منتخب کر لیا جاتا ہے اپنی ناتجربہ کاری اور منفی سوچ کے باعث دندار بے حالات کو خیر موافق ہوتے دیکھ کر نہ صرف بازنطینی سرحدوں سے واپس ہجرت کا فیصلہ کر لیتے ہیں بلکہ ہانلی بازار کو بھی فیروخت کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ہانلی بازار جو ارترل اور ان کے سپاہیوں نے اپنے زورو بازو اور جذبہ ایمان سے فتح کیا تھا جن بازنطینی سرحدوں پر اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے ارترل نے اپنے کئی بہادروں کا خون دیا اس مقصد سے یہ فوری انحراف ارترل کے سپاہیوں کے لیے بھی ناقابل قبول تھا اور جب ارترل لوٹ کر آتے ہیں اور ساری صورتحال ان کے علم میں لائی جاتی ہے تو ارترل اپنے بھائی کے فیصلے پر بہت دکھی ہوتے ہیں اس موقع پر ہانلی بازار کو فیروخت ہونے سے بچا لینے کے بعد ارترل دندار بے کو سزا کے طور پر بازنطینی سرحدوں سے ہجرت کر کے اپنے بھائیوں کے پاس چلے جانے کو کہہ دیتے ہیں ناظرین کیا ان واقعات کے علاوہ ایسا کوئی واقعہ تھا جب ارترل کو ان کے بھائیوں نے دکھی کیا ہو اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے اٹوکر موسیقی